سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنات کی کیٹرگریز کیا ہے جس طرح ہمارے مخلوقات میں مسلمان غیر مسلم سب موجود ہیں اسی طرح جنوں میں بھی مسلم غیر مسلم موجود ہیں اور پھر مسلمانوں میں بھی دیوبندی وحبی شیعہ بریلوی اور اسی طرح کے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن سارے جنوں میں بھی یہ سارا کچھ موجود ہیں اور مختلف کیفیتوں نظریات والے جن ہوتے ہیں پھر جنوں کے اندر ہی اپنی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں کوئی بہت چھوٹے ہوتے ہیں کوئی بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہر شکل اختیار کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے طاقت والے بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اس کا پورا تفسیری جو لٹریچر ہے آرٹیکل ہے وہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے تحصیر الباری میں لکھا ہے یہاں جنات کا ذکر آتا ہے بخاری میں وہاں صورت الاحقاف کے تفسیر میں لکھا ہوا تو اسے ہمیں کافی ساری مدد مل سکتی ہے